آنکھوں سے دھوکے باز کی پہچان کیسے ممکن ہے؟ آج کل لوگوں نے اپنے اوپر اس قدر خوال بڑھا لیے ہیں کہ جب ان کا اصل روپ نظر آتا ہے تو سامنے والا دنگ رہ جاتا ہے تقریباً ہر کوئی ہر کسی سے دھوکہ کھا رہا ہے خلوص کی سچائی زبان اور چہروں سے ظاہر نہیں ہوتی بے شک جتنی مرضی لہجے میں مٹھاس ہو وہ انسان دھوکہ دکھاتا چلا جاتا ہے اور اگلا بندہ اسے دھوکہ دیتا چلا جاتا ہے تاہیات یہی کہتا بھرتا ہے کہ آج کل کے زمانے میں کوئی سچا دوست نہیں آج ایک اہم نشانی آپ احباب کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں آپ کی یہ پریشانی حل کرنے کے بارے میں آپ کو دھوکے باز انسان سے بچانے کیلئے آج ہم ایک بڑی خوبصورت چیز آپ کو بتانے والے ہیں اس زبردست طریقے سے آپ پہچان کر سکیں گے کہ آپ کو دھوکہ کون دے رہا ہے اور کون آپ کا سچا دوست ہے ایک مرتبہ حضرت علی کرم اللہ وچے رضی اللہ تعالیٰ نمہ کہیں سے گزر رہے تھے تو راستے میں ایک شخص کو روتے ہوئے دیکھا اور کہا کہ میں تم کیوں رو رہے ہو تو اس نے آگے سے کہا کہ یا علی المرتضیٰ میں بہت پریشان ہوں میرا جس سے بھی واسطہ پڑتا ہے وہ سوائے دھوکے اور تکلیف کے کچھ نہیں دیتا میرا کاروبار اور گھر سب کرز میں ڈوب گیا ہے امام علی آپ کو ایسا حل بتائیں کہ میں دھوکے باز انسان کو پہچان سکوں حضرت علی کرم اللہ وچے رضی اللہ تعالیٰ نمہ نے آدمی کی یہ بات سن کر فرمایا اگر کسی دھوکے باز کو پہچاننا چاہتے ہو تو جس سے بھی ملاقات کرو یا کاروبار کرو یا بات کرو تو تین مرتبہ یہ تین مرتبہ تم نے پڑھ کر اس کی آنکھوں میں دیکھنا ہے اگر وہ شخص آنکھیں پھیرے یا آنکھیں شورانے لگے یا گھبرائے تو سمجھ لینا یہ انسان تمہارے حق میں بہتر نہیں ہے اور نہ تمہارا سچا دوست ہے اور اگر اس کے برعکس وہ شخص مطمئن رہے مسکرائے تو تم اس پر بھروسہ کر سکتے ہو یعنی وہ بھروسے کے قابل ہوگا اس طرح تمام دھوکے باز شخص کی پہچان آپ کر سکتے ہیں اب آپ دھوکیا جو ہے وہ آپ ہمیشہ پتا چلا سکتے ہیں کون آپ کو دھوکا دے رہا اور کون نہیں دے رہا آپ کو ایک اور چیز بھی یہاں پر بتا دے چلیں کہ انسانی چاہرے کی وہ کون سی ایسی نشانی کے جسے آپ کو پتا چل جائے گا کہ اللہ بندہ آپ کو دھوکا دے رہا ہے گر نہیں اس میں دوستی میں شک نہیں ہونا چاہیے ایک دوسرے کا بھروسہ قائم و دائم رکھنے کے لیے جو ہے وہ خلوص کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے آپ کو خلوص رکھنا بھی چاہیے اور بنیادی اہمیت بھی رکھتا ہے خلوص اور خلوص کی سچائی زبان اور آنکھوں دونوں سے ظاہر ہو جاتی ہے زبان سے چکنی چپڑی باتیں کرنے والوں کے لہجے میں بھی سچائی محسوس کر لی جاتی ہے اور جب ان کی فطرت ظاہر ہوتی ہے تو انسان دھوکہ کھا جاتا ہے اور تاہیات کہتا پھرتا ہے کہ آج کے زمانے میں کوئی کسی کا مخلص دوست نہیں ہو سکتا مخلص دوست کی تلاش اور دھوکے باز مطلب پرست دوستوں سے بچنے میں خود انسان کا ذہین اور ذہنی طور پر چست ہونا ضروری ہے تاکہ وہ دھوکے باز انسان کو دوست بنانے سے بچ جائے لیکن زیادہ در لوگ سادہ ہوتے ہیں انہیں چرپ زبان اور مفاد پرستوں کی پہچان نہیں ہو پاتی اور اکسے وہ مالی اور جانی نقصان اٹھا لیتے ہیں اس سارے سلسلے کے اندر تو اس سے آپ کو جو ہے وہ اپنا آپ جو ہے وہ بچانا چاہیے چہرے پر موجود دوسرا انڈیکیٹر آنکھیں ہیں جو کسی بھی انسان کی شخصیت کا راز کھول کر آیا کر دیتی ہیں تاہم آنکھوں سے کسی کے خلوص اور ملاوٹ کو پرکھنا بعض دفعہ خاصہ مشکل بھی ہو جاتا ہے لیکن آپ کو یہاں پر میں یہ بتاتا چلوں کہ البتہ واضح طور پر دکھائی دینے والا ایک دھوکے باز جھوٹا بزرل و فراڑی ہے انسان ایسا بھی ہوتا ہے جس کی آنکھیں کسی کو دھوکہ نہیں دے سکتے ایسا شخص جو آنکھیں ملا کر بات نہ کرے بعض شرمیرے لوگ بھی ایسا کرتے ہیں اور یادت پختہ ہو اینک بھی لگائے کر رکھی ہو لیکن بات کرتے ہو کہ آپ یا کسی کی بھی آنکھوں میں دیکھنے سے اچھنا آپ کرتا ہو ترچی نظروں سے دیکھنے کا عادی ہو اور اس میں سرم و کمی نہ آئے تو ایسے لوگوں کو آپ جو ہے وہ کس طریقے سے پتہ لگا سکیں گے کہ آنکھوں سے بتایا گا یا نہیں تو کسی کے مخلص دوست نہیں ہوتے کہ لوگ اپنے مفاد کیلئے نرم ہو جاتے ہیں دوسروں سے بدگمہ رہتے ہیں ان کو قریدنے میں جو ہے وہ وقت لگتا ہے اور آپ ان کو پتہ بھی دن کا چلا سکتے کہ یہ ان کے ذماغ میں کیا چل رہا ہے تو ایسے لوگوں سے بچنا چاہیے ایسی منفی خصوصیات رکھنے والوں پر بھروسہ کرنے سے پہلے کئی مرتبہ انسان کو سوچ لینا چاہیے